نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت مند تندرس و لمبی زندگی آتا فرمائے ہم سب کی ہر مشکلوں پریشانیوں تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین ما شاء اللہ ما شاء اللہ سب سے پہلے تو سب کو یہ نیا سال مبارک ہو سب کے لیے یہ سال آسانیاں خوشیاں اور سکون لے کر آئے رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں سب کی جتنے بھی سن رہے ہیں سب کو یہ سال بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر مشکل و پریشانیوں سے نجات رب کائنات عطا فرمائے اپنے پیارے محبوب کے صدقہ میں اگر آپ یہ آج ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہمیں پہلے سال نئے سال کا نیا دن آج نصیب ہوا ہے تو رب کائنات سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے پورا سال مبارک ثابت ہو اگر آپ میں آج جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گی یہ آج کے دن کا ہے نیا سال جب بھی آتا ہے تو یہ اسی دن کا صرف وظیفہ ہے اگر آپ اس وظیفہ کو آج کے دن کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آج آپ نے اس وظیفہ کو نہ کیا تو پورا سال دوبارہ انتظار کرنا پڑے گا کہ جب نیا سال آئے گا پھر یہ وظیفہ اسی دن ہی پڑا جائے گا آپ سارے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے ساتھ یا جتنی دفعہ چاہیں آپ اس دن میں آپ اس کو پڑھ چاہتے ہیں چاہے ایک مرتبہ پڑھنا چاہیں تو ایک مرتبہ پڑھ لیں دو مرتبہ پڑھ لیں تین مرتبہ پڑھ لیں جتنی دفعہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس وظیفے کو پڑھ لیں یا سارا دن بھی اس وظیفے کو پڑھتے رہیں تو بھی بہتر ہے یہ وظیفہ اتنا پاورفل اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں جتنی بھی پریشانیاں جتنی بھی مشکلے ہیں رب کائنات اس کے صدقہ سے آپ کی دور عطا فرمائے گا اور آپ کو پورا سال رب کائنات انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز کوئی مشکل نہیں دے گا اور آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی اور آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے اس سال کے پہلے دن پورے دن میں جو بھی اس وظیفے کو کرتا ہے تو اس کی پوری زندگی کے حالات بدل جائیں گے پورا سال ہر حاجت ہر مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا جتنی بھی بڑی مشکل ہے اگر آپ کرزدار ہیں کرزہ اتارنا چاہتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی وسیلہ نہیں اگر آپ کا گھر اپنا نہیں اپنا گھر لینا چاہتے ہیں کسی کی شادی نہیں ہو رہی وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچوں کی شادی کا مسئلہ آ رہا ہے وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی کسی بھی مسئلے کے لیے زندگی میں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں ان سب مسئلوں کے لیے آپ کے وظیفے کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں خاص دولت کے لیے یہ وظیفہ ہے دولت اتنی رب کائنات آپ کو عطا کر فرمائے گا کہ پورا سال آپ کے پاس کمی نہیں آئے گی یہ جنوری کا پہلا دن اور اوپر سے پیر مبارک کا دن ہے جو کہ پیارے محبوب کے ساتھ اس دن کی نسبت آتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیر شریف کے دن پدیش ہوئی تھی دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے وہ بھی نسبت لگ گئی ہے پیارے آقا کے ساتھ بھی اور یہ سال کا پہلا دن بھی ہے ماشاء اللہ سے تو اس دن جو بھی آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو رب کائنات آپ کی مدد عطا فرمائے اور یہ وظیفہ جو ہے بہت زیادہ بہت زیادہ پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے جس کے پڑھنے کے لیے ایک سال انتظار کرنا پڑے گا تو آپ خود سوچیں کہ یہ کتنا پاورفل وظیفہ ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ آگے بھی شیئر کیجئے گا کہ کسی دوسرے کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنجے اس کو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب چینل کو کر لیجئے گا تاں کہ آپ کو میری اگلی ویڈیو آنے والی آپ تک مل جائے اور کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھئے گا جو بھی وظیفہ کرنا لگے تاں کہ میں بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کر سک ہوں آپ کا نام لے کر اپنی دعاوں میں اور آپ بھی میرے لئے دعا کیجئے گا کرنا اس طرح ہے کہ رب کائنات پر اس وظیفے کو کرنے سے پہلے تو آپ نے یقین کامل رکھنا جو کہ میں ہر ویڈیو میں اپنی میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ ہے یقین کامل اگر ہمارا یقین نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا یقین پختہ یقین کے ساتھ کیجئے گا کہتے کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی لازمی رکھنی ہے اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اننا ملا عمالو بن نیات کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل اچھا نہیں ہوتا چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لے جتنی بھی کوشش کر لے ہمیں کوئی بھی اس کا فائدہ نہیں پہنچتا اس لیے اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا رب کائنات پر پختہ یقین رکھ کے کیجئے گا اس وظیفے کو کیونکہ یہ وظیفہ اتنا آسان اتنا آسان ہے کہ جو نہیں بھی پڑے لکھے وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں چوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں بڑے بھی کر سکتے ہیں جو بھی میری بہن بھائی اس وظیفے کو کرنا چاہے اس کی اجازت ہے مگر کمرس میں اپنا نام ضرور لکھ دیجئے گا کہ جو بھی وظیفہ اس کو کر رہا ہے تو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑنا ہے جو دل چاہے وہ درود پاک پڑ سکتے ہیں مگر اگر آپ درود ابراہیمی نماز والا درود پڑتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑا اس کے ساتھ ہی آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پہلا کلمہ آپ نے تین مرتبہ پڑنا ہے تین مرتبہ جب آپ نے پہلا کلمہ پڑھ لیا اس کے ساتھ ہی آپ نے جو تیسرے نمبر پر یعنی دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑنا وہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی آپ نے تین مرتبہ ہی پڑنا ہے یہ دہاں میں رہے کہ جب آپ وظیفہ پڑ رہے ہیں ہوں تو کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی سکون کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیٹھ کے تنہا بیٹھ کے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑا اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ پہلا کلمہ پڑا اس کے ساتھ ہی تین مرتبہ ہی آپ نے استغفر اللہ اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ والا کلمات پڑھنے ہیں لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ اس کو بھی آپ نے تین مرتبہ ہی پڑنا ہے اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آپ نے تین مرتبہ پڑنا اس کو بھی اور اس کے ساتھ ہی آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے انہا عبتوئی نا کل کسارا فسلی لی ربی کونہر انہا شانی آکا ہو والعب تر سورہ کوسر کو ایک مرتبہ آپ نے پڑنا اس کے ساتھ ہی پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا جو پہلے درود پاک پڑھا تھا وہ ہی اب آپ نے پڑنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دعا کرنی جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے اس کے لیے دعا کریں جتنی بھی دفعہ اس وظیفے کو دن میں پڑھیں گے اتنی دفعہ ہی آپ نے دعا مانگنی جس مسئلے کے لیے بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ عزیز آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ